ہیلو دوستو میرے چینل کانٹ پال کی چینل این و لکس میں آپ سبھی کا سواغت ہے آپ سبھی کو ہولی کی حادک شب کام لائیں ہولی کے ایک دو دن بعد منایا جاتا ہے اترا کھن میں دمپتی ٹیکے کا تہوار اس دن پتی پتنی نند بھجائی دیور بھا بی کا تسمی ٹیکہ ہوتا ہے شب کام لائے دیتے ہیں اور بھیٹ پدان کرتے ہیں پسرے کو اس سمیہ میں کنیڈا میں اپنی بیٹی کیا ہوں اور یہیں پہ اس تہوار کو بنا رہی ہوں پروار کے ساتھ اور بنا رہی ہوں اترا کھنٹ کی ایک تہوار کی تھالی اس دن آج میں بنا رہی ہوں ارد دال کے یہ بڑے جو کی میں نے ارد دال کے پوڈر سے تیار کیے ہیں دال کی پیٹھی سے نہیں یہ دیکھئے بہت ہلکے مسالوں کے ساتھ میں دھیمی دھیمی آنچ میں ان بڑوں کو پکا رہی ہوں کیونکہ یہ اگر دھیمی آنچ میں نہیں ڈالے جائیں گے تو یہ کچھے رہ جائیں گے دھیمی آنچ میں سنہرے رنگ کے ان بڑوں کو تیار کیا آتا ہے ہم اترا کھنڈی جو ہیں ہر شب کاموں میں بڑے اور پوئے جو رود بنا کے بھگوان کو پھوک لگاتے ہیں پر آج میں پوئے نہیں بنا رہی ہوں اس کی جگہ میں نے سوجی کا حلوہ بنایا ہے اور بھگوان کو اس کا بھوک لگا دیا آپ بن رہے ہیں ایک طرف بڑے دوسری طرف یہ دیکھیں بھانگ کے دانے اور تھوڑی سی چابو دھنیا سکھی مچ کے ساتھ پھونی جا رہی ہے یہ بھانگ کی چٹی بنتی ہوترا کھنڈ میں دانے بھانگ کے ضرور ہوتے ہیں پر ان میں کوئی نشا نہیں ہوتا ہے بہت ہی سوادش چٹی بنتی ہے کھیرے کو کس لیا گیا ہے اور یہاں ایک بہت بڑی ہاتھ دہی نانکتے ملتی ہے کسے ہوئے کھیرے میں میں ملا رہی ہوں دہی کچھ مسالے یہ رائتہ جو ہے ہمارے ہاں کھیرے کا بہت خاص ہوتا ہے ویسے تو پہاڑی کھیرے سے بنتا ہے پر یہاں پہاڑی کھیرہ کہاں جی ہاں اس میں پڑتی ہے پیسی ہوئی رائی جو سلوٹے پہ پیسی آتی ہے پر میں رائی کے پودر کا ہی استعمال کر رہی ہوں نمار اور ساتھ میں پڑتی ہے سچی پیسی ہوئی حلدی جی ہاں اس میں حلدی کا پودر پڑتا ہے جو کی بھونا نہیں جاتا ہے اور اس کو ہاتھ سے ہم پھیکتے ہیں اس میں جو ہے پیسی جو رائی کا جو فلیور ہوتا ہے وہ بہت اچھا اُبھر کے آتا ہے اور ناک میں جو اس کی چھار لگتی ہے کھاتے سمیں اس کا تو بیان نہیں کر سکتے بچوں کے لیے تھوڑا سا میں نے بنا مرچ کا پیتہ نکال کے اس پر گیرہ پودر ڈال دیا ہے اب باقی میں ملا رہی ہوں چک پٹے ہونے کے لیے ہری مرچیا یہ کھیرہ تو ہمیں چک پٹا ہی پسند آتا ہے ہری دھنیا گھر میں آج نہیں ہے تو اس کا استعمال نہیں ہو پا رہا ہے یہ بھانگ کی چکنی تیار ہو گئی ہے اس میں میں نے دو کلیاں لسن کی بھی ڈالی تھی تھوڑا سا ہمچور پودر نمک اور گڑ کا پودر ڈال کر اس کو بکس کر دیا ہے اب اس میں پڑے گا کھوپ سارا نمبک آر رس دیا تھوڑی سی چکنی ہے اس کے بطابق رس چھڑکا جا رہا ہے کھٹا مٹھا تیکھا سوا جو اس بھانگ چکنی کا ہوتا ہے وہ تو کھانے والا ہی بتا سکتا ہے کہ کتنی سوا دست ہوتی ہے اور دال کے تڑکے کی تیاری بھی میں شروع کرنے جا رہی ہوں چھر میں دال بنا ہے چاول بنا ہے ارہر اور ارد کی مکس دال بنائی ہے بہت سے سادھار تڑکے سے بنا رہی ہوں کوئی لصد پیچ کا استعمال نہیں ہے دیسی گھی بھی گھیدہ ہیم اور ساوت لال مچ ڈال کے تڑکا کبھی کبھی یہ سادھارنشی دالیں بھی بہت سوادش لگتی ہیں اور آپ کو میری یہ ریسپی کیسی لگی جب بتائیے گا سبھی ریسپیاں میری میرے یوٹیوب چانل پہ وہ پلپ ہیں بھانگ کی کھٹنی کی بھی رائتے کی بھی ڈال کی بھی اور بھی بہت سی ریسپی اس میں پلپ ہیں جس کو آپ دیکھ سکتے ہیں کھانا پروسنے کی تیاری ہے تو گرما گرم پڑیاں تو ہونی ہی چاہیے چلیے کھانا سارف کرتے ہیں پتے دیو کی تھالی میں تیار کرنے جا رہی ہوں پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لائک کمن شیئر کرنا بلکل مت پھولیے گا آج میں نے پتہ گوبی کی سبجی بھی بنائی ہے اور رائتہ بھانگ کی چکنی ساتھ میں بڑے یہ بھوٹی ہی مرچہ جو ہم سل کے سرب کرتے ہیں بہت سواد لگتی ہے کھانے کے ساتھ آئیے آپ بھی ہمارے ساتھ اس تھالی کا آنن لیجئے اور دیکھتے ہیں کانپال جی کو ہمارے پتی دیو جی کو یہ تھالی کیسی لگتی ہے آشا ہے کہ آپ کو ہماری یہ تہوار کی تھالی جو بہت سی سادھر ہیں عوشہ پسند آئی ہوگی میرے اگلی بلوک انتظار کریے تب تب کے لیے دھنیواد پورے ویڈیو کو دیکھنے کے لیے بہت بہت آبھار آپ کا دیکھیں کہ کانپال جی کو تھالی کیسی پسند آئی میرا ایک پیچ کانپال کچن بھی ہے اس کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں بھی میری قریب ہجار رسپی پڑی ہے اور گھر کی تھالی کر کے ایک فوڈ گروپ ہے اس میں بھی آپ شامل ہو سکتے ہیں مجھے بہت خوشی ہوگی آپ کے لائک و کمنٹ ہمارا اوکسہ بڑھاتے ہیں اور اس وید ساکھ لیے آپ سبھی کا دھنیواد بہنیواد موسیقی